بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائف ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر سعودی سوشل میڈیا پر خاص کر ایک ویڈیو کافی ویرل ہو رہی ہے ایک نیوز جسے آپ میں سے شاید کسی نے ابھی تک دیکھ بھی لیا ہو لیکن یہ نیوز بھائی سعودی ریبیا میں یعنی سعودی نوجوان میں کافی ویرل ہو رہی ہے اس کی ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں شاید ابھی میں پیچر وغیرہ شیئر کر رہا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جہاں سعودی نوجوان بہت سے اس پاکستانی نوجوان کی قسمت پر رش کر رکھے ہیں وہاں بھائی پاکستانی انڈیا اور میرے بنگالی بھائی بھی رش کریں گے اور بہت سے تو بھائی ہاتھ ملیں گے کاش نیوزی ایسی آپ بھائی اس کا تفصیل سے میں شیئر کرتا ہوں پہلے میں یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں بھائی کہ اگر یہاں پر جو میرے خادی بھائی موجود ہیں چاہے انڈیا نے چاہے پاکستانی چاہے بنگالی ہے آپ سب بھائیوں کو پتا ہے کسی بھی سعودی لڑکی کو چھیڑنے پر یا کوئی بھی کسی قسم کی غلط حرکت کرنے پر تھپڑ بہت لگتے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہوگا لیکن اس ویڈیو میں اس کے بلکل برعکس ہوا ہے ہوا یہ ہے کہ ایک پاکستانی نے ایک سعودی لڑکی سے شادی کی ہے یا یوں کہنا بہتر ہوگا جی ایک سعودی لڑکی نے ایک پاکستانی لڑکے سے شادی کر لی ہے اچھا آپ بھائی یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد میں اس لڑکی کی جائدات سے بھی آپ کو بتاؤں گا اس کی جائدات وغیرہ کتنی ہے اور ساتھ میں آپ کو نا ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بتا دوں گا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ تھپڑ بہت پڑتے ہیں تو اس کے ریلیٹر جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تو آپ بھائی یہ ویڈیو دیکھیں ہی پہلے مجھے جی تو ویڈیو آپ نے دیکھ لیا جی ابھی میں آپ کو کنا اس کی تفسیر جاتی ہے یہ لڑکی ہے جی ساؤدن تو اس نے پاکستانی لڑکا ہے یہ اس سے شادی کیا ہے اور شادی اس حال میں ہوئی ہے کہ یہ لڑکا جو تھا یہ سائے خاص کے ویزے پر آیا تھا سعودی ریبیا میں اس گھر کا ڈرائور تھا ظاہری سی بات ہے اس لڑکی کو لے کر کہیں آتا جاتا ہوگا تو دونوں میں بھائی ظاہری سی بات ہے پہلے بات چیت ہوئی ہے پہلے محبت کا اظہار کیا گیا ہے اس کے بعد ہی یہ شادی کی گی ہے الحمدللہ شادی ابھی ہوگی ہے جی آپ نے اس کے مطلق ویڈیو دیکھ لیا بھی اس لڑکی کی جائدات کی اگر بات کریں تو بھائی ایٹ بلین ریال کی یہ مالک ہے ملین نہیں بھائی بلین ریال کی اس کے بولے جا رہے ہیں کہ مکہ میں مدینہ میں اور باہر کسی کانٹریز میں بھی اس کے ہوتلنگ مغیرہ کار اس کا کاروبار ہے ہوتل بناتی ہے اسے رینڈ پر دیتی ہے جیسا چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں جو میں نے آپ کو تھپڑوں سے بات بتائی ہے جی وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم خمیس مشیط میں کام کر رہے تھے اور ایک پاکستانی کو میں نے دیکھا ہے کہ ایک کھڑکی میں تاکے جا رہا تھا ایک دن گزر گیا دوسرا دن گزر گیا تو وہ نا ادھر ہی دیکھے جا رہا تو اتنی میں نا وہ ادھر شاید کوئی لڑکی کھڑی ہوتی سنی ہے کیا تھا وہ لڑکی کی موکبی ماں نے دیکھ لیا جی اسے اس لڑکے کی یہ کھڑکی میں دیکھے جا رہا ہے جب اس نے دیکھ لیا تو پھر اس نے اپنے بیٹے کو بولا اس کا بیٹا فورا نیچے ہیں اس نے اس کو پکڑ لیا دیکھتا ہے اس نے مولا بھی میں کچھ بھی نہیں دیکھتا آقا ہوں وے اس لڑکی کو لائے آندر سے حالانکہ اس لڑکی کتنی عمر بھی نہیں سی وہ شاید چھوٹی بچی تھی میں نے تو دیکھا بھی نہیں تھا گوہر سے وہ شاید چھوٹی بچی تھی کہ وہ کھڑکی پر کھڑی ہوتی تھی نیچے یہ کیا کام ہو رہا ہے تو اس کو پکڑ لیا ہے اس کو چار پانچ بندوں نے پکڑا ہے بقائدہ اور اس کی بھائی دلائی کی ہے ادھر ہی پھر ادھر کا جو فورمین وغیرہ تھا اس نے جا کر اس کی منترلہ کی ہے کہ بھائی خدا کا نام ہے اسے چھوڑ دے وہ پھر بھی نہیں چھوڑ رہا تھا کہ وہ لڑکی کی والدہ آگی پھر اس نے پھر ان کو بولا کہ چھوڑ دو اسے کیونکہ وہ منترلہ سماجد کر رہا تھا کہ بھائی مجھے چھوڑ دو مجھ سے گلتی ہوگی معافی دے دو تو پھر اسے معافی مل گئی تھی لیکن سعودی ریبے میں آپ کو پتا ہے جو خارجی بھائی ہیں کسی بھی سوطن لڑکی کو کسی بھی کسی قسم کی غلط خرکت کرنے پر تھپڑ دو علیدہ سے پڑتے ہیں وہ پھر سے شورتے کھانے بھی بھیج دی جاتا ہے اور ہوتا ہے اکثر بھائی خروج بغیرہ لگا کر پاکستان بھی بھیج دی جاتا ہے ایسے واقعی یہاں پر ہوتے ہیں لیکن یہ ویڈیو اس کے بلکل برعکس تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کسی بھی اور نیوز کے مطلق جاننا ہو تو مجھے کمیٹ کیجئے گا اپنی صدقہ خیار کیے گا اللہ حافظ